دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹی وی انڈسٹری میں ایسے بہت سے ستارے ہیں جو اپنی شاندار ایکٹنگ سے درشکوں کا خوب دل جیت رہے ہیں اور آج اپنی سالوں کی محنت کے بعد یہ اس مقام تک پہنچے ہیں جہاں آج انہیں پوری دنیا جانتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں جہاں کئی ستاروں نے یہاں تک آنے کے لیے اب تک نہ جانے کتنے سیریل کیے ہیں تو وہیں دوسری طرف کئی ستارے ایسے بھی ہیں جہاں ان کے پہلے سیریل نے انہیں پوری دنیا میں فیمس کر دیا باجود اس کے انہوں نے اسے سیریل کو لات مار دی تو آخرکار کون سے ہیں وہ ستارے چلیے جانتے ہیں آج کس ویڈیو کے ذریعے تو چلیے بینہ وقت گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون شیوانگی جوشی ٹی و انڈسٹری کی ٹیلنٹڈ اینڈ گوڑ جی سبھی نیتری شیوانگی جوشی کا نام اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے جنہیں سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سے اتنا فیم ملا کہ آج پوری دنیا ان کی دیوانی ہے لیکن اب انہوں نے سیریل سے اپنی دوری بنا لی ہے کیونکہ شو میں کچھ سالوں کا لیپ آنے کے بعد ہر کیریکٹر کو اپنے ایج گروپ سے بڑا دکھائے جانے والا تھا یعنی نائرہ کے بچوں کو 18 سے 20 سال کے عمر میں دکھایا جانے والا تھا اس لیے شیوانگی جوشی اپنی عمر کو اتنا زیادہ نہیں دکھانا چاہتی تھی جس کے چلتے شیوانگی جوشی نے اس سیریل کو چھوڑ دیا نمبر 2 ہنہ خان یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل ٹیلی ویزن کا one of the most successful اور long running سیریل میں سے ایک ہے جہاں اس میں اکشرا کا کردار نبھانے والی ابینیتری ہنہ خان نے اپنی شاندار ایکٹنگ سے اس سیریل کو ہمیشہ ٹاپ پر ہی رکھا پر اتنا فیموس ہونے کے بعد بھی ہنہ خان نے اس شو کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اتنے سال کا ایک آدرش بہو ماں اور پتنی کا کردار نبھاتے ہوئے تھک چکی تھی اور انہیں اس سے بریک چاہیے تھا اسی لیے انہوں نے اس سیریل کو چھوڑنا ٹھیک سمجھا نمبر 3 محسن خان یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل میں کارتک کا کردار نبھانے والی ابینیتہ محسن خان بھی اس لسٹ میں شامل ہیں بتا دے انہیں بھی سیریل سے کافی فیم ملا ہے پر سیریل میں کچھ سالوں کا لیپ آنے کی وجہ سے ان کے بچوں کو بڑا دکھا دیا تھا اسی لیے محسن خان ایک ایجٹ پرسن کا کردار نہیں نبھانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سیریل کو لات مار دی نمبر 4 پوجہ بینر جی زی ٹی وی کا پاپولر سیریل کمکم بھاگ میں ریا مہرا کا کردار نبھانے والی ابینیتری پوجہ بینر جی جنہوں نے اپنے ایکٹنگ سے درشہ کو کبنا دیوانہ بنا لیا تھا بتا دے انہیں بھی سیریل سے کافی فیم ملا جس کے چلتے یہ بھی ٹی و انڈسٹری کی ٹاپ ابینیتریوں میں شمار ہو چکی تھی لیکن انہوں نے سیریل کو الویدہ کہہ دیا جس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ان کی پریگننسی تھی یہ اپنی پریگننسی کو لے کر کافی سیریس تھی اور اس پر ہی پورا دھیان دینا چاہتی تھی انسی لیے انہوں نے سیریل کو چھوڑنا ہی ٹھیک سمجھا نمبر 5 شبیر اہلو والیا اب اس لسٹ میں پانچویں نمبر پر نام شامل ہے آپ سب کے فیوریٹ ابھی کا کردار نبھانے والی ابینیتہ شبیر اہلو والیا کا جنہیں سیریل سے اتنا فیم ملا کہ آج انہیں پوری دنیا جانتی ہیں اور لڑکیاں ان کی دیوانی ہیں بتا دی انہوں نے شو کمکم بھاگے کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ انہیں شو کی سٹوری کافی بورنگ لگنے لگی تھی اور ان کے سینز بھی کافی کم ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے سیریل سے کنارہ کر لیا نمبر 6 سریتی جھا اب اس لسٹ میں آخری نام شامل ہے کمکم بھاگے سیریل میں پرگیا کا کردار نبھانے والی ابینیتری سریتی جھا کا جنہوں نے اپنی خوبصورتی اور سادگی پن سے درشکوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا بتا دے سیریل میں ان کے جوڑی کی بجائے پراجی اور انبیر کی جوڑی پر زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا جس کے چلتے ان کے سینز بھی بہت کم دکھائی دیا تھے اس لیے انہوں نے سیریل کو چھوڑنا صحیح سمجھا بیل دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ان ستاروں کا یہ سیریل چھوڑنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی انڈوسٹری سے جڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں